موسیقی تشریف فابریکہ بہت شکریہ کیسی ہے جناب اور کیا مصروف یہ چل رہی آج کل بس ایسا ہی شو بیز میں جو بندہ آ جاتا ہے بہت مصروف ہو جاتا ہے نہ بھی مصروف ہو تو پھر بھی مصروف ہی رہتا ہے بلکل ٹھیک ہوسٹنگ کر رہی ہوں دو پروگرام ہوسٹ کر رہی ہوں لائیو ٹیلکاست مطلب چلتا ہے لائیو چلتے ہیں تو سانگز کے پروگرام ہیں لائیو کالرز ہوتے ہیں یہ سارا چک چک چل رہا ہوتا ہے جناب موڈلنگ اور جو یہ آپ کی ہوسٹنگ ہے یہ سائٹ بے سائٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے ہاں موڈلنگ کر یہ ہے کہ سمٹائم کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں مطلب شوٹس وغیرہ ہوگے وہ کرنے پڑ جاتے ہیں وہ چل جاتا ہے بٹ مجھے یہ زیادہ کرنے میں مزا آتا ہے کیونکہ لائیو آپ ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو فورا فورا رسپونس آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو کیونکہ جو موڈلنگ ہوتی ہے اس کا تو یہ ہو گیا شوٹس ہو گئے تو اس کا تو بعد میں آتا ہے رسپونس آتا ہے کیا کر کے آنا ہے کیا 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 کیسے لگ رہی ہیں اور کیا ہوا تھا پھر اس پرودکٹ کا کیا سارا سلسلہ لیکن اس کا فورا رپائی بیک آتا ہے اسی وقت کالز آ رہی ہوتی ہیں اچھا ایک تو فورا رسپونس آ رہا ہوتے لیکن اس کے ساتھ سے کیونکہ اس سے میں بھی لائف پروگرام کرتے تھوڑا رسکی نہیں ہو جاتا لائف دلگوں کے فنبل ہو جاتے تو ویسے تیز وہ لائف جا رہے آپ جو کر رہے ہو جو بول رہے ہو اس میں ایڈیٹ ہی آمینڈمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی ہاں مطلب کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں لیکن آئی ایم ویری مچ کونفیدنٹ آباؤنڈ مچ سیلف کہ میرے سے کوئی اس طرح کا حرکت ہوگی نہیں اس لئے میں وہ بڑی آرام سے کر سکتی ہوں اور میں کر لیتی ہوں میرے پروگرام مطلب ہوتا تو ون ان ہاف آر کا ہے لیکن اب وہ میرا ٹو ان ہاف آر میں کرتی ہے سم ٹائم چلدے چلدے پروگرام بتا دیتے ہیں کہ ابھی ایک گھنٹہ مزید بڑھ گیا مزید بڑھ گیا کیونکہ کالرز اتنے زیادہ آرہ ہوتے ہیں اتنا زیادہ رسپونس پر دیکھتے ہوئے تو میرا پروگرام کا ٹائمنگ بڑھا دیتے ہیں تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوتی ہوں کہ اگر میں نے دیڑھ گھنٹہ کھڑے ہوں میں دھائی گھنٹے کھڑی ہوں تو بلکل صحیح جی ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کالی مطیے کی حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھا اور آپ نے بولا کہ اس کی کوئی سپیسیفک سیمٹم نہیں ہوتی لائک اس میں کوئی پین نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اب آتے اس کی کیور کی طرف سفید مطیے میں آپ نے بتایا کہ آپریٹ کرتے ہیں جیسے بلڈ پریشر اور ڈائیبیٹیز کا ابھی تک کیور نہیں ہے بلکل صحیح جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میڈیا میں وہ غلط انفرمیشن دے رہے ہیں کنٹرول البتہ ہے کہ اگر اس کو کالم ہوتی ہے کو یا آنکھ کے دباؤ کو کنٹرول کر لیا جائے اس لیول تک کہ وہ آنکھ کو مزید ڈیمیج نہ کر رہا تو وہ ممکن ہے اس کے لئے ہم آئی ڈرافز قطرے ڈالنے کے لئے بھی دیتے ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے پاس جو بھی انٹرنیشنل ریسرچ کے ساتھ وہ آویلیبل ہیں پاکستان بلکل ٹھیک جو ہدایات دیں آپ کے مولیج اس کے مطابق دالیں صبح شام ڈالیں یا رات سونے سے پہلے ڈالیں یا دن میں تین مرتبہ اس طرح کی ہوتے ہیں آچھا تو بعض دفعہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر آنکھ کو لیزر کر کے وہ آوٹ فلو بڑھائی جاتی ہے اگر اس سے بھی کنٹرول نہ ہو رہا ہے تو پھر آپریشن کی طرف جاتے ہیں آپریشن سے ایک سمجھ لیں اس کا ایک بائی پاس چینل بنا دیا جاتا ہے اس آنکھ کے جو اندر کے پانی کے لیے تاکہ وہ آنکھ کا دباؤ کنٹرول رہے اچھا اس میں اب یہ تو آپ ہی ایکسپلین کریں گے کہ ریالیٹی ہے یا میت ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالم ہوتی ہے جب آپ آپ اپریٹ کراتے ہیں تو بنائی ایز ایز واپس آج ہے اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ایز کمپیر ٹو سفید موتیا کس حد تک کے بعد درست ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ اس کے آپریشن سے جو گئی ہوئی بنائی ہے وہ واپس نہیں آتی البتہ وہ فردہ ڈیمیج رک جاتا ہے اچھا بلکل ٹھیک مطلب یہ میت نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے جی سنینہ یہ بتائیے کہ جناب آنا کیسے ہوا اس فیلڈ میں موڈلنگ میں بھی اور انکرنگ میں بھی کیونکہ بڑی ڈیفرنٹ سی چیزیں ہیں ایک طرف موڈلنگ میں آپ کو کچھ بولنا نہیں پڑا آپ جس ایک مزیدار سا اپنا کوسٹیوم پہنتے ہیں اور ٹھومک ٹھومک کر کے آپ رام پر ووک کرتے ہیں اپنے بارڈی لینگویج سے کنوے کرتے ہیں انکرنگ میں تو آپ کے ایکسپریشنز آپ کی بول چال آپ کی بارڈی لینگویج ہر چیز ہی کاؤنٹ کرتی ہے کیسے آنا ہو اس فیلڈ میں موڈلنگ میں آنے سے پہلے سارٹ میں نے موڈلنگ سے کیا موڈلنگ میں آنے سے پہلے بہت سارے لوگ کہتے رہے کہتے رہے آپ کوئی کمرشنل کیوں نہیں کرتی آپ ٹی وی پہ کیوں نہیں آتی آپ سکرین پہ کیوں نہیں آتی تو مطلب شو بھی اس طرح کے تھے کہ کافی سارے مارکیٹنگ کے لوگ آ کے ملا کرتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے کافی کہا کافی مطلب کہہ کہہ کے پھر آخر مجھے آنا پڑا آخر آنا ہی پڑا اور پھر جب میں اس میں آئی تو پھر سب لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی پروگرام ہوسٹ کیوں نہیں کرتی ہوسٹ کیوں نہیں کرتی وہ پھر کافی عرصہ کہتے رہے تو میں نے کہا چلو یہ بھی کر رہی لو سب لوگ کہہ رہے ہیں مطلب ڈیمانڈنگ ڈیمانڈنگ ڈیمانڈ ہے لوگوں کی جو تو وہ پھر کرنا پڑتا ہے جو آپ کر رہے ہو کیسے ایسپیرینس رہا ہو اور اگر ہی تھوڑا سا کمپیریزن کریں لیٹس کمپیر موڈلنگ آن اینکرنگ کس چیز کو زیادہ انجوای کرتے ہو اور کچھ تھوڑا چیلنجنگ ہے تھوڑا ٹف ٹائم دیتا ہو آپ کو ٹف ٹائم تو ایسا کچھ نہیں کیونکہ دونوں میری پسندیدہ شعبے ہیں بلکت سیئی شعبے تو ہے پسندیدہ شعبے کچھ بھی اس میں ہو جائے تو اچھا لگتا ہے مجھے تو ہوسٹنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے میں کمفرٹ رہتی ہوں بلکت سیئی پروگرام کرتے ہوئے میں بہت کمفرٹ رہتی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہا ٹائم گزر گئے ٹائم گزر گئے مجھے نہیں پتہ چلتا وہ بہت زیادہ میلے زیادہ اچھا ہے بلکت سیئی اچھے داکٹر صاحب آتے ہیں ایک اور ڈیزیز کی طرف جس طرح سے بھی آپ نے ذکر کی اپنی گفتگوں میں بہنگاپن کیا اس کی علامات ہوتی ہیں کیا اس کی لیزنز ہوتی ہیں کیا اس کے لیے بھی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ موتیا جو ہے وہ عمومن ففٹیز اور سکسٹیز میں جو ہے وہ اس میں ایج آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے تو بہنگاپن بھی اسی طرح سے اس میں ایج میٹر کرتی ہے اور وہی کہ پھر کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کا اچھا جس طرح آپ نے شروع میں پوچھا کہ آئے کیس طرح کیوں آئے شعب میں تو یہ بڑا چیلنجنگ شعب ہے کیونکہ اس میں ہوں ایکسٹریم آف ایجز کو ڈیل کر رہے ہیں جیسے سفیر موتیا کالا موتیا ایک انڈ پہ ہیں جب ایج ہو رہی ہیں اس کے اپوزیٹ بہنگاپن وغیرہ جو ہے یہ دوسرے انڈ پہ ہے یعنی یانگ ایج میں بعض دفعہ بلکل پیدائش کے ساتھ ہی ہوتا ہے بائی برث ہوتا ہے بعض دفعہ یہ بدن وان یئر یا ٹو یئر یہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے فیملی کے لیے تو یہ ایکسپٹ کرنا کچھ دیر تو ڈینائل میں رہتی ہے وہ نانی دادی لڑنے کو اتر آتی ہیں اگر ان کے بچے کو کوئی غیر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں تو اتنا خوبصورت ہے تو وہ ڈینائل میں رہتی ہے فیملی پھر وہ جب آہستہ ہستہ اس پہ ہوتے ہیں راضی پھر وہ ہیلپ کے لیے اور ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کا بھی علاج ممکن ہے اور علاج اس کا ارلیئر ہی ہونا ہے یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں یہ بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے لیکن بڑا ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوگا پھر اس کا علاج وہی دو تین سال وہی جو ٹینڈر ایج ہے نو سال کی عمر سے پہلے پہلے ہو جائے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اس میں ہم اینک لگا کے بھی علاج کرتے ہیں بات زفر صرف اینک لگانے سے میرے کئی ایسے پیشنٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی نہیں آپریشن کر دیں تو ان کا علاج اینک سے ہی ہے اینک لگاتے ہیں آنک سیدھی ہو جاتی ہے یا کانٹیک لنس لگاتے ہیں جو بھی نظر کا علاج ہوگا تو آنک سیدھی ہو جاتی ہے کچھ ایسے ہیں جن کو ہمیں آپریٹ کرنا بڑتے ہیں اس میں یہ کہ آنک کے مسل کہ آپ نے کبھی دو گھوڑے علی بگی پہ سفر کیا ہوگا شاید تو اس میں یہ دو گھوڑوں کی پھر دو دو راستیں ہوتی ہیں یعنی چار راستیں بلکل ٹھیک اور وہ دونوں نے پیرلل چلنا ہوتا ہے تو آنکیں بھی اسی طرح چلتی ہیں بلکل ٹھیک ساتھ ساتھ ادھر ادھر موف کرتی ہیں تو جس میں یہ بیلنس دیسٹریب ہوتا ہے ان کی راستیں ہمیں ٹائٹ کر کے علائن کرنا پڑتا ہے اچھا 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 وہ پھر صحیح ہو جاتا ہے اچھا اس میں کیا جو آپ کا ویجن انگل ہے وہ افیکٹ کرتا ہے جی جی انگل بھی افیکٹ کرتا ہے اور اگر اس انگل کو صحیح نہ کیا جائے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آنک سیدھیا نہیں دیکھ رہی ہوتی اس کی نظر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بالکل نورمل آئی ہوتی ہے وہ ایک بڑا افسوسناک ہوتا ہے کہ اس کی نظر بالکل نورمل آنک کی ضائع ہو جاتی کیونکہ وہ صحیح دیکھ رہی نہیں سیدھی بلکل ٹھیک بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک شیر اس بارے میں جی جی ضرور اجازت کی ضرورت نہیں آپ کا پروگرام ہے کیونکہ یہ بھی شو بیز والی یہ بھی انجوائش ہے وہ ہے مزاہی ہے تھوڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ترچی آنکوں سے نہ دیکھو عاشق دلگیر کو کیسے تیر انداز ہو سیدھا تو کر لو تیر کو مگر ایک جو اس میں ٹچی پیلو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں یہ بڑے دکھی ہوتے ہیں لوگ کیونکہ ہم جب ایک دوسرے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور آنکھوں میں کوئی اگر ڈیفیکٹ ہو تو وہ فوراً آبویس ہو جاتا ہے تو خاص طور پر خواتین بیٹھی یا بلکہ گرلز بیٹھی تو یہ جو کبھی کریکشن کرتی اچھا ہوا ورنہ میرا سیف یہاں سے جانا مشکل تھا تو گرلز کی جو تو ایج خاص طور پر میریج کی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ بڑا ایک کیا ٹرائسس ہو جاتا ہے بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک کیونکہ وہ لوگ بھی بڑے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے بعض کیسی لڑکوں کی مائیں ہوتی ہیں کیونکہ دل میں دل کی جگہ دل نہیں ہوتا دل نہیں ہوتا وہ دوسرے کی بچی کو ایسے کمنٹس دے جاتی ہیں کہ میرے سامنے فیملیاں بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہیں کہ یہ آپ صحیح کریں اور اللہ کا شکر ہے کیونکہ میری ٹریننگ اسپیشل فیلڈ میں آسٹریلیا سے اچھا ما شکر ہے بلکہ سہی پاکستان میں بھی بہت اچھے میرے استاد رہے تو اب میں الحمدللہ یہ اس میں خاص ایک سپیشلائزیشن تخصیص ہے بلکہ وہ ہو جاتے ہیں پھر اس طرح جوب کے لیے جو جاتے ہیں اور یہ پاکستان میں نہیں بلکہ ایک امریکن سٹڈی تھی کہ جو لوگ بہنگا پنن کے تھے شکار اور وہ جب انٹریوز کے لیے گئے ڈسپائٹ آل دیر کیپیبلیٹیز اینڈ دیر کمیونکیشن سکیل ان کو وہ جوب نہیں ملی نہیں ملی تو بعد میں جب ان پہ ریسرچ کی گئی کیوں نہیں ملوں انہوں نے کہا یار یہ تو دیکھتے نہیں سہی یہ پتہ نہیں ادھر دیکھ رہے وہ اس طرح مزاق بنا کے اور ان کی ایک طرح کی جو بیماری تھی اس کی بنیاد پہ انہیں وہ جوب نہیں ملی گی بلکہ ٹھیک ریجیکٹ کر دیا گیا اب جو لوگ باہر جوبز پہ جا رہے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں وہ جانے سے پہلے یہ کراتے ہیں کیونکہ ان کو برنا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں بلکہ ٹھیک یہ چیزیں ہیں تو یہ بڑا ایک چیلنجنگ ہوتا ہے چیلنجنگ ہو جاتا ہے اچھا جی آپ کی طرف آتی ہوں وہ چاہے موڈلنگ کی فیلڈ ہو چاہے وہ انکرنگ کی فیلڈ ہو ہے تو میڈیا ہی ہے تو میڈیا ہی سمٹائم جیسا ہوتا ہے کہ فیملی کا رسپونس کچھ اچھا نہیں ہوتا کافی زیادہ ہرڈلز آپ کو اسپیشلی فیمیرز کے لیے ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا میں اسی سوال کی طرف آریتی کیسا رہا فیملی کا رسپونس ایسے جیسا سب کا رہتا ہے نہیں سب کا نہیں رہتا بیسے سب کا ہی بڑا مطلب عجیز سوالتا ہے وہ کہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگزاکٹل میری پوری فیملی میں مطلب کوئی بھی اس فیلڈ سے ریلیٹ نہیں اچھا ہم در فرس ون آئی تنک کے لاس ون بھی تو کیونکہ اور کوئی بھی نہیں اس طرح فیلڈ میں آیا اور آپ کو پتا ہے کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے کتنا سٹرگل کرنا پڑتی ہے مطلب میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ فیملی سے زیادہ تو یہ ہماری فیملی بن جاتی ہے بلکل جن کے ساتھ ہمیں بار بار آنا ہوتا ہے بیٹھنا ہوتا ہے شوٹ کرنے ہوتے تو کافی تو اسی لیے پھر تھوڑا سا لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے ان چیزوں سے زیادہ یہ چیزیں برداشت کرنے پڑتی ہیں لیکن افکورس کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مول دینا پڑتا ہے تو ہم یہ مول دے رہے ہوتے ہیں یہ مول دے رہے ہوتے ہیں بلکل کیونکہ یہ لوگ عجیب صافیل کرتے ہیں اگر موڈلنگ کے حوالے سے بات کروں تو کچھ لوگ ابھی بھی بڑا نیکٹیف لے کے جاتے ہیں موڈلنگ کی فیلٹ کو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا نہیں ایسا بات تو یہ آجاتی ہے کہ آپ خود اچھے ہو تو سب اچھا ہے اگر آپ کے اندر خود ایک برائی پمپ رہی ہے تو آپ پھر اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے یا دیکھنے والی کی آنکھ جو دیکھے گی اس کو وہی نظر آئے گی بلکل صحیح خوسن جس طرح دیکھنے والی کی آنکھ میں ہوتا ہے اس طرح برائی دیکھنے والی کی آنکھ اور نیت میں ہوتی ہے بلکل ٹھیک اگر آپ کسی چیز کو نیگٹیو لی دیکھو گے تو آپ کو نیگٹیو لگے گی پوزیٹیو دیکھو گے تو پوزیٹیو لگے گی تو اب آپ ایک چیز کو لے نیگٹیو رہے ہو تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کسی کو فائی نہیں دے سکتے آپ خود ٹھیک ہو تو سب ٹھیک میں اس چیز پہ بلیب کروں بلکل صحیح جی ڈاکٹر صاحب ایک آنکھ کی ایسی ڈیز جس کے مطالق ایم شور کہ اویرنس ابھی تک بہت کام ہے ہماری سوسائیٹی میں جیسا کہ بھی ہم پروگرام سے پہلے اویرنس اگر دے دی جائے زیادہ تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ چیز بہت زیادہ ارلی ایج میں آتی ہے تو واقعی لوگ دیر سے آتے ہیں آپ کے پاس تب ہی آئیں گے جب وہ ینگ پندرہ سولہ سال کے بعد کیونکہ تب ان کو فیل ہونا وہ جب تک انسان کو خود فیل ہونا شروع ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ پروبلم ہوتی ہے وہ جب چیختا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ کیا میرا کچھ کرو پھر جا کے پیرنٹس کو مجبور کرتے ہیں ہم نے سکول نہیں جانا بلکل کیونکہ ہمیں یہ پروبلم آ رہی ہے بچے چھیٹتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں تو اب اویرنس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس سب سے جو کوئی شعبہ ہے میڈیا میں خاص طور پر ٹی وی کا ہے شعبہ اور میں اگین آپ کا شکریہ دا کروں گا رائل ٹی وی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کیونکہ میں نے کئی دفعہ کوشش کی مگر وہ سمجھتے ہیں یہ کمرشل ہے چیز تو میں کوئی حکیم فلان یا ہومیو پیت فلان تو ہے نہیں بجٹ ہے وہ پبلی سٹی کا تو میں تو لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے بہت بڑی بڑی جاؤگ چھوڑ کے ہم یہاں پر ایک لائف کالر ہمارے ساتھ ہے جی السلام علیکم اللہ کا کرم آپ سنائیے خیریت سے بلکل ٹھیک ٹھیک آپی میں شیخ اپرا سے بول رہا ہوں جی جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے تو ہی ڈاؤٹ صاحب سے پوچھنا تھا یہ نظر کے بارے میں بتا رہے تھے جی جی کہ جو مطلب شگر کی وجہ سے یہ نظر پر اثر پڑتا ہے اثر پڑتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ ہمیں آپ اس کی پوری گائیڈ لینڈ چاہ رہے ہیں کہ اگر ڈائیبیٹیز کی وجہ سے آئی سائٹ پر فرق پڑتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے اور اس کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے بلکل چیز ناب آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہی اور ابھی سب سے پہلے میں صدیخی صاحب سے یہی چیز ڈسکس کرتی ہوں اور کال کرنے کا شکریہ جی ڈائیبیٹیز کے حوالے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا آپ ذرہ ایکسپلین کر دیں اسیس کو دیکھیں ڈائیبیٹیز میں ایک یہ سیچویشن ہوتی ہے جیسے انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ وارٹر وارٹر ایوری ویر ناٹڈ ڈروپ ٹو ڈرنک ایکزیکلی ایسے سمندر میں کوئی ہے اور وہ پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو اسی طرح اس میں شگر پورے خون میں اور جسم میں تو بہت زیادہ ہائی لیول پہ ہوتا ہے لیکن وہ ایچولی سیلز کے اندر نہیں جا رہی ہوتی اچھا تو وہ سیلز میں جا کے انرجی کیونکہ یہ ایک طرح پیٹرول یا فیول ہے ہمارے ایکزیکلی بلکل بلکل وہ فیول نہیں پہنچا رہی ہوتی اس لیے ایک تو اس کو انسان کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے اچھا جب آنکھوں کے اندر وہ انرجی نہیں آ رہی تو وہ پھر بیتاب ہو کے وہ کہتے ہیں بھی لاؤ وہ کہتے ہیں بلڈ لاؤ پھر بلڈ سپلائی اور بڑھتی وہ بڑھتے بڑھتے پھر یہ ہوتا ہے کہ خون کی اب نومل نالیاں بننی شروع ہو جاتی ان کے گچھے جب وہ بنتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ یہ ایکسٹینشن وائریں لگا دیتے ہیں بلکل صحیح ان میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ فائر ہیزرڈ ہوتا ہے کہ شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اسی طرح وہ جو آرزی نالیاں بنتی ہیں وہ کسی حد بھی بلیڈ ہو سکتی ہیں جب وہ بلیڈ ہوتی ہیں تو وہ ایک دم بینائی میں پردہ آ جاتا ہے پردہ آ جاتا ہے اور جب وہ بلیڈ ہو کے وہ ہیلنگ ہوتی ہے ان کی شروع تو وہ کھینچاؤ پیدا ہوتا ہے تناو سا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پردہ جو ریٹنا آنکھ کا سینسٹیب ہوتا ہے اس کو اکھار لیتی ہیں بلکل صحیح اور ان کی ویژن انسان کی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے بہرحال یہ ہے کہ علاج ممکن ہے اور ہم کہتے ہیں جیسے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے پرہیز یہ ہے کہ شگر کا کنٹرول اچھا رکھا جائے واؤک کی جائے کھانے کی احتیار جو بھی آپ کے فیزیشن بتائیں اس کے مطابق کی جائے اور آنکھوں کا معاینہ ریگلرلی کراتے ہیں ایوری سکس منتھ ہم یوکے میں ہم تھے تو وہاں ڈائیبیٹکس ایوری سکس منتھ وہ کچھ ہو نہ ہو روٹین میں اس کو ہم سکریننگ کہتے ہیں ہم نے میڈیکل کی زبان کہ وہ جیسے آپ گاڑی آپ کو ہے کہ اتنی مائلج ہوگی تو ہم نے لے جا کے اس کو چیک اپ کرانا ہے اور یہ وہ یہ بڑے مزی کے بات ہے انٹرپ کیا ساری کہ آپ ایگزامپلز بڑی اچھی دیتے ہیں یہ وہ سمجھا دیتے ہیں یہ وہ سمجھا دیتے ہیں لیکن ایورز یہاں پہ تائم ہے چھوٹی سی کٹی میٹھی سی بریک کا so keep watching royal cafe and i'll be back after a break